کتنا پریشر ہے فروح حبیب صاحب آپ کے خیال میں تحریک انصاف پر سو دیکھیں امباملہ یہ ہے کہ جو نو مئی کا واقعہ ہے اس واقعے کو اگر آپ تو آئیسولیشن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جتنے مرضی تجدیہ کرنا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت پاکستان کا اگر مسئلہ عمران فان ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ تو حکومت کی ترہیات درست ہیں اور نہ ہی طاقتور حلقے کی ترہیات درست ہیں دیکھیں فروح حبیب صاحب let's be honest میں ایک بات سن لیجے گا میری دیکھیں آئیسولیشن میں اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جب آٹھ مئی ہوتا نا اس وقت کے حالات آٹھ مئی اور اس سے پہلے کے تناظر میں دیکھے جاتا ہے اب جب نو مئی ہوا میں اس کو آٹھ مئی سات مئی کے ساتھ اس لیے نہیں ملاسکتا ہے there are things that you need to look at in isolation also جو ہوا یا تو آپ کہیں کہ وہ ٹھیک ہوا یا آپ کہیں کہ وہ غلط ہوا آپ کے پریزنٹ صاحب اس کی مضمت کر رہے ہیں وہ پریزنٹ صاحب کہتے ہیں مراند خان صاحب کو مضمت کرنی چاہیے بندوں کو گرفتار کر کے سزائیں دینی چاہیے آپ کے پریزنٹ ہیں وہ کاشف ارسل میں دیکھیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایم جو ہے وہ اپنی جو پولیٹیکل لڑائی ہے اس پولیٹیکل لڑائی کو بہت دیر سے ان کی یہ کوشش دی کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کو عاملے سامنے لان کے کھڑا کر دیا جائے اور وہ خود تو عوام میں لڑائی لڑنے کے قابل نہیں ہے نہ عوام میں جانے کے قابل ہیں اور آپ نے پلیٹ میں رکھے دیکھیں اس کا جواب بھی دیتے جائے نا ساتھ ساتھ کہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے میں ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں میں چلا چلا تھک گیا وہ کہتے تھے مران خان کو نکالو سیاسل سے بھائے اور آپ نے پلیٹ میں رکھے ان کے مجھے تا ایک آرگومنٹ بیلڈ کر لینے چل بیلڈ کریں مجھے آرگومنٹ بیلڈ کر لینے دیں ریپڈ فائر میں آپ کے ساتھ آخری پانچ منٹ میں کر لیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ اس سارے تناظر کو آئیسولیشن کے اندر دیکھیں گے تو یہ تو بات بہت دیر سے کوشش کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف کو ڈسمنٹل بھی کرنا ہے عمران خان کو جو ہے وہ دیوار سے بھی لگانا ہے عمران خان پر ڈیر سو سے زائد مقدمات بھی بنانے ہیں عمران خان کے گھر کے دروازے بھی تڑوانے ہیں عمران خان کے گھر کے اوپر ایک وارنڈ کے نام کے اوپر چھبیس چھبیس گھنٹے کا آپریشن بھی کرنا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد انڈر کوئسچن صرف تحریک انصاف ہے کوئی محسن نکوی کو نہیں پوچھ رہا کوئی آئی جی پنجاب کو نہیں پوچھ رہا کہ آپ کی پولیس کہاں پر رہے لیکن یہ بات پہلے دن سے کر رہے ہیں پہلے دن سے پوچھ رہے ہیں کہ راستر سرکار کہاں تھی پولیس کہاں تھی آپ کر رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں بٹی صاحب نے بھی بات کی تین گھنٹے آگل نگی رہتی ہے جو ہمیں پتا چلا جناح ہاؤس ہے وہاں پر فائر بڑ گینٹ کیوں نہیں پہنچی راستے تو ایک سائٹ سے کلیر تھے فائر برگیڈ نہیں وہاں پر پہنچی کیوں جلنے دیا گیا وہاں اتنا دیر سے وہاں پر جو کراؤڈ پہنچ جاتا ہے آپ کو ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں جب کراؤڈ صدیق پریٹ سینٹر سے آگے جا رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ پولیس ہے ان کو روکی نہیں دی کینٹ میں میں بغیر شنافت کے ایک گاڑی نہیں گزار سکتا مجھے رات کو ہیڈ لائٹس بھی بند کر کے شنافت کروا کے پھر گزرنا پڑتا ہے میں ایک جھنڈا لے کے نہیں وہاں سے جا سکتا پارٹی کا طرح نہ لگا کر نہیں جا سکتا لیکن وہاں پر جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں اس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کسی صورت یہ انکریج نہیں کرتے کہ کسی تنصیبات کو اصل رولا یہ ہے پا جی اب آپ آگے ہیں اپنے کنکلوجن پر سن لیں اب آگے ہیں اپنے کنکلوجن پر کہ آپ اس کو انکریج نہیں کرتے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے اگر خان صاحب کی طرف سے پہلے دن لاؤڈ ان کلیر ایک مضمتی بیان آ جاتا شاید بہت سے مسائل آپ کے کم ہو جاتے کم ہو جاتے امران آپ نو مہی سے شروع کریں شروع کہاں سے ہوتا ہے کون اجازت دیتا ہے کہ نیب اہلکار نہیں آتے رینجرز آتی ہے ایک سابقہ پرائم نیسٹر جو ملکہ ہیرو ہے اس کو کیمروں کے سامنے دھکے دے کے تظلیل کر کے شیشے توڑ کے ڈنڈے مار کے آپ پکڑ کے لے جاتے ہیں امران خان کا تو پبلک سے کانٹیکٹ ہی نہیں پھر آپ سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں ٹویٹر بند کر دیتے ہیں انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں ساری تیادت کو پکڑ کے آپ اندر ڈال دیتے ہیں باقی جو باہر رہ جائے گا اس کو اب بھی آپ پکڑ لیں گے وہ بھی چھپ جاتے ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ کمنیکیشن ہی ختم کر دیں اور اس کے بعد آپ نے ایک پلینڈ طریقے سے ایک نیریٹیو چلا دیا ہے کہ وہ جماعت جو ستائیس سال سے ایک میڈل کلاس کی جماعت ہے آج عام مزدور کی جماعت ہے اس کو آپ کہنے لگے ہیں یہ دہشتگر جماعت ہے آپ دہشتگر بنا دیا ہے تو جو مظالم ہم سہرے ہیں جو خواتین کو بالوں سے پکڑ کے گسیٹا جا رہا ہے شہریہ فریدی کی بیوی کو اس کے بیڈ روم سے نکال کے پکڑ کے لے جاتے ہیں یہ ان کو کس بات کی صدایت نہیں یہ بات ٹھیک ہے جو جس سوشل کانٹریک تھی کہہ رہا ہے سوشل کانٹریک میں یہ ذکر کیا وہ سوشل کانٹریک جو زخمی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا میں کچھ سب کر رہا ہے وہ حضور نے شہر کر چکے ہیں میری بات سنے آپ یہ کہیں آپ تو آج 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 دن بعد پروگرام میں آنا بھائی نو میں یہ گزرے میں دس دن بارہ گیارہ دن میں ایک دن آیا تھا اس دن آپ کو بھی شہ کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کی بارہ دستی بھی ختم ہو گئی تھی میری بھی ہو گئی تھی بہذا چلو کوئی گھلے کدھی آئے بھی کرنا چاہیے تھا کدھی تو انہوں بھی پلٹیکل پارٹی بولنزا موقع نہیں ملا کوئی گھلنے مدامی صاحب what do you think now how much pressure is there وہ بات تو فرق حبیب صاحب کی اپنی کے پارٹی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں لیکن you think there is a lot of pressure بسم اللہ الرحمن الرحیم yes قرائن بتا رہے ہیں کہ جس تواتر سے چیزیں ہو رہی ہیں اسے یہ جانچنا یا یہ تذریہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ pressure ہے ایک تو یہ کہ اس ساری صورت اللہ کو اگر نٹشل میں کہیں summarize کریں تو میری دانشتہ رہے میری رہے میں کیا ہے کہ پاکستان کا میرے خیال سے سب سے بڑا پرابلم اگر ہم اس کو اس میں دیکھیں تو وہ ہے مداخلت سویلن معاملات میں مداخلت جو کہ دائرہ وہاں سے ہوتی اور اس کا حل کیا ہے اس کا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے علمیہ یہ ہے کہ جب بھی ایک سائیڈ پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے دوسری سائیڈ اس کو باقعدہ جسٹیفائی کر رہی ہوتی سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ والا معاملہ بھی ہوئی ہے تو کاش ایک ایسا ہوتا جو کہ نہیں ہو رہا لیکن مجھے باپ دانشتہ ہے مدامی صاحب کیا خان صاحب ٹیمپریچر ویڈ کر پائے ہیں کمرے کا کہتے ہیں انڈسٹوٹ کے گصہ کتنا ہے یہ ہوا کیا ہے سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اب شاید کچھ ریڈ کر پائے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کو اگر گصے کا اندازہ تھا بھی تو چونکہ ان کو پاپولارٹی کا بھی اندازہ تھا تو ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ میں اس پاپولارٹی سے یہ ساری چیزیں اوورکم کرنوں گا یہ میرے پاس اتنا بڑا ایک ہتھیار ہے کہ جس کی وجہ سے پھر میں جتنا آگے بڑھوں گا اتنوں مجھے سپیس ملتی جائے گی اور اگلی کی سپیس شرنگ ہوتی جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ اس سب میں وہ پچھلے سار ان کی حکومت جانے سے لے کہ آج تک تین چار ایسے مقامات آئیں جہاں پر وہ اوورڈو کر گئے ہیں ورنہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر انہوں نے اپنی پوزیشن اچھی بنا لی تھی اور وہاں وہ ایک قدم پیچھے اٹھ کر بات چیت کا راستہ کھولتے تو ون ون سیچویشن نکلتی تو بات چیت کا راستہ تو کھل گیا تھا نا بات چیت کا راستہ بسیم کھل گیا تھا جب الیکشنز کی بات ہوئی تھی تحریک انصاف کا جو جو کمیٹی تھی الیکشن پر بات چیت کرنے والی اس میں سے اکثریت یہ سمجھ رہی تھی کہ جون جولائی کی ڈیٹ ٹیبل پہ آ گئی ہے یہ بہت اچھا ہمارے لیے آپسن ہے ہمیں لے لینا چاہیے اور یہ کہ اس سے سیاسی درجہ آرادت بھی کم ہو جائے دیو تنک کہ اگر وہ الیکشن مان لیا جاتا تو درجہ آرادت گرتا سیاسی لوگ الیکشن کی طرف چل پڑتے جی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تین چار مواقع پر خان صاحب نے ٹرین مس کی ہے چونکہ ان کو یقین تھا کہ میں پاپولر ہوں جو کہ وہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ سیاست کبھی ایک قدم آگے دو قدم پیچھے کا ہی معاملہ ہے آپ کے میرے ساتھ ایکچولی ہوا کہ جب خان صاحب کی نئی نئی گورنمنٹ گئی تھی ایک دن ایک وزیر صاحب نے یہ کہا کہ جناب شاید آپ کے بھی علمے ہو کہ جناب وہ بس معاملہ تیع ہو گیا اور ہم جو ہے بس ایک دن دن میں پرائیمیریجر صاحب آناؤنس کر دیں گے اور اب ختم ہو رہا ہے ہم ساملیاں توڑا ہے سارا کوئی اور انہی وزیر صاحب نے پانچ سے گھنٹے بعد کچھ ہم صافی بیٹھے تو ہم نے کہا کہ نہیں اب سارے کا سارا معاملہ چینج ہو گیا کیوں جی اس لئے کہ اس دوران خان صاحب نے وہ سپیچ میں وہ کہہ دیا کہ جناب میں ایلٹی میٹم دیتا ہوں اس تاریخ کا تو ان کو لگا گے نہیں اب اگر ہم اپنے فیصلہ کریں گے تو لگے گا کہ ہم نے پریشر میں آ کر یہ کیا یہ تو میں آنکھوں دیکھار بتا رہو تو بہرحال مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا تحمل سے کام لیتے تو ایک ون ون سیچویشن نکلتی خان صاحب کو الیکشن چاہیے تب پپولیٹی آپ کے پاس ہے کبھی دو قدم پیچھٹ کی بھی ایک کام کرنا پڑتا وہ کر جاتے تو معاملات بہتر ہوتے جو کہ انہوں نے مس کیا اور اب درجہ الرحل بہت بڑھ گیا ہے